کو خبر ہونے تک جی ندیم عفظل گوندل صاحب جی تینکیو جنابے سپیکر میں انتائی مشکور ہوں وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں نے سپیچ کرنی ہے لیکن تھوڑی سی تیاری کی ہوئی ہے تو آپ کے گوشت گزار کروں گا یہ بجٹ یقیناً ایک ایسا بجٹ ہے جس کی خود اپوزیشن نے تعریف کی ہے ہمیں تو تعریف کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ میرے خیال میں مجھے تو ابھی تک کوئی اپوزیشن کا کولیگ میری خواہش تھی کہ کوئی تنقید کرتے کوئی فگر کی اوپر کوئی تنخواہیں بڑھانے کی اوپر کوئی ٹیکس ریفارمز کی اوپر کوئی زراد کا ٹیکس کی اوپر ان چیزوں پہ ہماری خواہش تھی کی اپوزیشن کی طرف سے کوئی چیزیں آتی لیکن جناب سپیکر انتہائی افسوس کے ساتھ اب شاید ہمیں ہی اپوزیشن بننا پڑ گیا ہے لیکن میں ضرور کیونکہ میں ایم ای نیب بننے سے پہلے میں ایک چھوٹا کاشتکار ہوں مجھے فخر ہے کہ میں کاشتکار ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس ہاؤس میں بلکہ اس ہاؤس کے ذریعہ میڈیا میں اور ایک سو کال ٹیکنو کریٹس اور جو ٹائٹینک گروپ ہے اشرافیہ جنہوں نے اس ملک کو کھایا ہے وہ آج کل صرف زراد کی اوپر زراد کو سمجھتے ہیں کہ زراد ٹیکس نہیں دیتی جناب سپیکر میں اپوزیشن سے گزارش کروں گا کہ خدا رہا بجٹ آیا ہے ہر بجٹ میں میں نے تو یہ بات کی ہے کہ بجٹ رانہ تنویر صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور یقین جانی یہ بڑے اماندار آدمی ہیں میں ان کی تعریف کرتا ہوں ان کی جو پنجاب میں آلت ہے ذاتی طور پر وہ بھی میں جانتا ہوں تو میں میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ میری خیش ہے میں پہلے سائن کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایٹی فائب سے لے کر آج تک کرزیں ماف کروائے ہیں پلیز میڈم پلیز جن لوگوں نے ایٹی فائب سے لے کر آج تک کرزیں ماف کروائے ہیں خدا رہا ان کی لسٹ اس ہاؤس میں پیش کی جائے اور ہاؤس اس کے اوپر فیصلہ کرے کہ وہ کرزیں ماف کی جائے یہ ہے ہمارا رول جن لوگوں نے آئین کو توڑا ہے جس طرح یہ کہتے ہیں آئین توڑنے میں مدد دی ہے یا کسی طرف سے ہوا ہے ان پر آئین توڑنے میں مدد دی ہے یہ ہے ہمارا رول آئین اس کے اوپر ضرور ہمیں کرنا چاہیے اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے کرپشن خواہ کسی حوالے سے بھی ہو ان کے اوپر ضرور ریکشن کرنا چاہیے جناب سپیکر میرا میں پنجاب سے اہم میں نہیں ہوں میں آج اپنی ہلکے کا رونا رہوں گا کوئی ایک ساؤ کے قریب میرے ہلکے میں سکول ہے جن میں سے تھرٹی فائیو سکول بند پڑے جناب سپیکر اسلام آباد سے دو گھنٹے کی ڈرائیو پہ میرا سکول ہے میرا ذری علاقہ ہے یہی میرا قصور ہے اگر میں لیبرٹی مارکیٹ کا نمائندہ ہوتا اگر میں گلبرگ کا ہوتا اگر میں ڈیفینس کا ہوتا تو شاید میرے ہلکے کے سکول بھی بند نہ ہوتے اور یہ مجھے آپ سے یہ میرا آپ کی گوڈ گورننس سے سوال ہے جناب سپیکر آپ کی وساطت سے جو بھی گوڈ گورننس کا دعوے دار ہے این اے سکسٹی فور میرا ہلکہ ہے میرے ہلکے میں پندرہ سولہ بی ایچ یو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ میں چیلنج کرتا ہوں اگر سوائے دو کے ایک بی ایچ یو بھی چلتا ہو تو میں گنے گار یہ میرا ہلکہ دو گھنٹے کی ڈرائیو پہ پڑا ہے یہ گوڈ گورننس ہے جناب سپیکر پنجاب میں میرے ہلکے میں میں اپنے ہلکے کی بات کروں گا میں نے ٹھیکہ نہیں ملک کا اٹھا ہے میں اپنے ہلکے کی آج بات کروں گا جناب سپیکر میرے ہلکے میں میرے ہلکے میں بلوال سٹی ہے ایک پھولر وان سٹی ہے ایک جہورین سٹی ہے خدا کی قسم سارا شہر گندہ پانی پی رہا ہے پرانے پراجیکٹ جو چوری پرویزلائی نے شروع کروایا تھے وہ پراجیکٹ بغیر پیمنٹوں کے بند پڑے ہیں جناب مجھے وہ انصاف چاہیے مجھے وہ پبلک ہیلتھ کے پرویرام چاہیے مجھے وارٹر سپلائی چاہیے میرے ہلکے کے مرہ امتحان ہے مجھے پنجاب میں ایک ہلکے کا غریب عوام جس کو اپا ٹائٹس ہے جو گردے کا مریض ہے جو کینسر کا مریض ہے میں پنجاب کے کس ہلکے میں اس کو لے کے جاؤں اس کا علاج ہو جائے مجھے ایک آسپیٹل کا نام بتا دے میں جناب سپیکر کیونکہ میں پنجاب کے امینے ہوں ادھر فرنٹیر کرونا رویا جاتا ہے ادھر بلوچستان کرونا رویا جاتا ہے یقین جانئے اگر یہی عالت رہی تو ہم بھی خوزدار بن جائیں گے ہم بھی بلوچستان بن جائیں گے ہمارا حال بھی فرنٹیر جیسا ہو جائے گا جو اس وقت ہمارے علاقوں میں ہو رہا ہے میرے علاقے میں ساٹھ ستر مدرسے ہیں ساٹھ ستر مدرسے ہیں ہر سال ان ساٹھ ستر مدرسوں میں سے سیکھڑوں کی تعداد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے ذریعے ہر سال سٹوڈنٹ نکلتے ہیں اور وہ سارے ان میں اچھے مدرسے بھی ہیں اچھے علماء کے مدرسے بھی ہیں بریلوی عزرات کے بھی ہیں اہل سنت والجماعت کے بھی ہیں اہل تشیع کے بھی ہیں ان کی تو کوئی سمجھ جاتی ہے کوئی کمپیوٹر پڑھا رہا ہے کوئی ساتھ تعلیم لیکن کچھ مدرسے ایسے ہیں جن کا نہ وہ ریجسٹرڈ ہے نہ ان کو پتا ہے اور وہ حکمرانوں کی آشرباد خواہ وہ اس طرف کے حکمرانوں خواہ اس طرف کے حکمرانوں میرا سوال ہے کہ وہ بچے جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں ہر سال وہ کدھر جائیں گے وہ خود کچھ بمبار نہیں بنیں گے تو کدھر جائیں گے مجھے اس بجٹ میں خواہ پجاب کے بجٹ سے لے دیں خواہ مرکز کے بجٹ سے لے دیں مجھے وہ چیز چاہیے جناب سپیکر میں دوستوں سے کہوں گا کہ میری 35 اکڑ زمین ہے 35 اکڑ زمین ہے میری جو میں نے الیکشن کمیشن میں بھی دی ہوئی ہے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں رانہ صاحب مجھے لیبیٹی مارکیٹ کا اینم سٹور مجھے لے دیں میری وہ زمین آپ لے لیں میں پوچھ رہا چاہوں گا ہم کاشتکاروں کو آپ نے دیا کیا ہے میاں شباز شریف صاحب نے جب پچھلی دفعہ وزیراعلا بنے تو ذریع ٹیکس پنجاب میں لگایا تھا یہ ازاد ان کو حاصل ہے کہ زمین داروں پر ٹیکس میاں صاحب نے لگایا تھا اور نون لیگ کا حق بنتا ہے زمین داروں پر ٹیکس لگانا کیونکہ زمین داروں نے ان کو ووٹ نہیں دیئے دکانداروں نے دیئے وہ دکانداروں کا دفاع کرتے ہیں خواہ ویڈ ٹیکس میں ہو آپ یقین جانئے جب بھی ان کا دل ہوتا ہے شٹر ڈاؤن ار تھال ہو جاتی ہے جس دور میں بھی کیونکہ وہ ان کے ووٹر ہیں میں مانتا ہوں کوئی کہے نہ کہ دکاندار سوائے نون لیگ کا کسی کو ووٹ نہیں وہ غلف کہہ رہا ہے لیکن میری گزارش ہے میں ایک اچھی سی کمیٹی ساؤس کی بنا دیں جو لیبرٹی مارکیٹ کا سروے کر کے بتا دیں کہ لیبرٹی مارکیٹ کتنا انکم ٹیکس دیتی ہے لیبرٹی مارکیٹ کا انکم ٹیکس لے آئیں اور لیبرٹی مارکیٹ کا انکم ٹیکس لے آئیں جناب ہم لاہور میں پڑے ہیں لاہور میں ہم جوان ہوئے ہیں لاہور ہمارا شہر ہے لیکن ہم نے ووٹ تو اپنے ہلکوں سے لینے ہے ہمیں صرف لاہور کا قیدی نہ بنا دیں جو آج لوگ صوبوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو پنجاب کو گالی دیتے ہیں بلوچستان والے وہ ضرور ٹھیک دیتے ہیں کیونکہ جرنل پنجاب کا جج پنجاب کا بیروکریٹ پنجاب کا ایک بیروکریٹ ادھر رہتا ہے تو ایک جی او آر میں اس کی کوٹھی ہے ایک جج لاہور میں ادھر رہتا ہے تو وہ ڈومیس ہیل ہوئے ہیں اس کا بلوچستان کا لیکن ہے وہ بھی پنجاب کا ڈومیس ہیل ہے سندھ کا جج ہے وہ بھی پنجاب کا جرنل جدر کا بھی ہے وہ سب پنجاب کے مجارٹی پنجاب کے ہیں اور میں ایران ہوں کہ دوست کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کہ جناب انگریزی میں تقریر کیوں کی اردو میں تقریر کیوں بھائی آپ کے کرنے والی بات ہے آپ فیصلہ کرو کہ جرنل جب لیفٹ اینڈ جرنل ریٹائر ہوتا ہے وہ پانچ پلارٹ کیوں لیتا ہے اس کی اوپر فیصلہ کرو اس کی اوپر تجویز دو کہو ہم واک آؤٹ کرتے ہیں جب تک جرنل صرف ایک پلارٹ لیں گے اگر سیکشن افیسر کوئے گھر بھی نہیں ملتا جہیں ڈپٹی سیکشنٹری کوئے گھر نہیں ملتا تو ایک جرنل کیوں پانچ پلارٹ لے کے ریٹائر ہوتا ہے اس کی اوپر رانہ صاحب اس کی اوپر آپ کو چاہیے واک آؤٹ کریں اپوزیشن کریں میں ارانہ ہوتا ہوں آپ کس کی اوپر اپوزیشن کرتے ہیں اپوزیشن کا کردار واقعی فرینڈلی ہے میں یہ ضرور کہوں گا ہماری اپوزیشن واقعی فرینڈلی ہے دوروں پہ گلا بھی کرتے ہیں کہ غیر ملکی دورے کیوں ہیں اور میں نے جس غیر ملکی دورے میں دیکھتا ہے پوزیشن کا نمہندہ بھی ہوتا ہے میں اران ہوں بھائی آپ جاؤ یہ ائرپورٹ کی اوپر آپ کہو ہم یہ ائرپورٹ سے سمان اٹھا کے مارو باہر کہو ہم نہیں جائیں گے غیر ملکی دوروں پہ ہم غیر ملکی دوروں کا بائیکارٹ کرتے ہیں پھر میں کہوں آپ جینورن پوزیشن ہیں جب آپ جب آپ کہو کہ بھائی ہم آرمی کے پلارٹ کے خلاف ہیں پلیز آپ کہو ہم آرمی کے پلارٹ سے خلاف ہیں پانچ پلارٹ جرنل کیوں لیتا ہے بیروکریٹ کیوں دو پلارٹ لیتا ہے پبلک کاؤنٹس کمیٹی کے سامنے سپریم کورٹ آڈٹ کیوں نہیں پیش کرتی آپ واک آؤٹ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں پھر میں مانو آپ ہیں اپوزیشن پتہ نہیں آپ اپوزیشن ہے یا ہم اپوزیشن ہے مجھے یہ نہیں سمجھاتا میں سمجھتا ہوں ہم اپوزیشن ہیں آپ عزب اقتدار ہیں یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ خود کچھ دماغ کا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کے جلسے میں ہمارے تو خود کچھ بھی آپ عزب اقتدار سمجھتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آپ بیروکریٹس کے پاس جائیں میں سوئی گیس کے پاس جاتا ہوں تو فانٹس پتہ لگتا ہے فلاں ایمینے عزت ماب ایمینے اس کے علکے میں سو کلومیٹر پائپ جا رہا ہے جب میں قسم سے اٹھاتا ہوں تو وہ نون لیک ایمینے ہوتا ہے میرے علکے میں دس کلومیٹر جاتا ہے پھر میں کہ پوچھتا ہوں جب میں پی ایس پی ایم کے پاس جاتا ہوں تو پلانٹ ہوتا ہے مجھے سمجھ جاتی ہے پی ایس پی ایم کے پاس سو فائلیں پڑی ہیں دس فائلیں پیپلز پارٹی ہمیں وزیراعظم نے بہت فانڈ دی ہیں ہمارے بہت کام ہوتے ہیں لیکن ان کو اکاموڈریٹ ہماری ریکنسلیشن کی پالیسی یہ منوس لفظ بدلیں کدھر سے آگیا ہے ریکنسلیشن جنابے سپیکر کام ان کی ہو رہے ہیں میں آپ کا ضرور کہوں گا کہ خدا رہا اس اسمبلی کی ٹریڈی بینچز پہ ادھر ٹریڈی لکھ دیں ادھر اپوزیشن لکھ دیں اس لحاظ سے کہ یہ جینوین اپوزیشن کرتے نہیں ہے جو ان کے کرنے والی بات ہے خدا رہا آپ اپوزیشن کریں اپوزیشن میڈیا کی گیڈری ادھر جب کوئی اچھے صافی بیٹھ کے آکھ اوپر تقریر کر کے کہا ہم نے یہ کر لیا ٹھیک ہے اشارہ ہو گیا یہ اپوزیشن نہیں ہوتی میں آپ کی اپوزیشن مانوں گا جب آپ جرنیلوں کا اتصاب کریں گے جب آپ واقع اٹ کریں گے اس اسمبلی کے جب تک مشرف کا اتصاب نہیں ہوتا آپ کہیں ہم نے بجٹ میں نہیں آنا ایک منٹ آپ کہیں کہ امریکہ کا بائیکارٹ کرو ایران کے ساتھ چینہ کے ساتھ ایران کے ساتھ چینہ کے ساتھ اس بلاغ کے ساتھ تعلقات کرو آپ فارن پالیسی دیں آپ کہیں جی ہم نے ویسٹرن بلاغ کے ساتھ اختلاف کرنا ہے یہ چینہ یہ ایران یہ سعودی اریبیہ اس کے ساتھ اتعاد کرو اگر یہ فارن پالیسی بناو گے گورنمنٹ صاحب تو ہم آپ کا بجٹ پاس ہونے دیں گے ورنہ ہم واقع اٹ کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ واقع اٹ کریں گا پھر میں مانوں گا اپوزیشن ہے میں پتہ نہیں رونہ رونہ منجی کا رونہ رونہ کنک کا آپ ایران ہیں بلوچستان میں مسنگ پرسن ہے بلوچستان میں جناب تاکستان کا جنڈہ کوئی نہیں لے رہا تھا آپ کہیں آرمی بالوں کو بلائیں آپ کہیں بلاؤ ادھر آرمی چیف کو بلاؤ میڈیا کو بلاؤ بریفنگ دیں ہمیں بلاؤ جو ویسٹرن انٹریسٹ جن کے بریفنگ دیں آپ اپوزیشن ہے آپ کا عقب بنتا ہے ہمارا عزب اقتدار ہے ہم نے تو کام لینے ہوتے ہیں ہم ڈڑتے ہیں لیکن خدا رہا آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں میری آج کی تقریر صرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ الیکشنی لڑنے دیتے ان کو آپ نے قیدی بنایا دیا ہے جو جینورن لیڈر ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خدا رہا میاں صاحب کو اس اسمبلی میں آنے دیں خدا رہا اس اسمبلی میں آنے دیں اور میں جناب سپیکر آئی کرادات بھی اس کے اوپر پیش کروں گا اور خدا رہا جب آپ فوج کا اعتصاب کریں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چھپ کے ملقاتیں بھی کریں آپ آئی ایس آئی ایڈ کوارٹر کا دوریں بھی کریں آپ سینئر صحافیوں کو رات کے اندرے میں بریفنگ دیں اور لیں آپ پھر یہ نہیں ہو سکتا پھر اپوزیشن نہیں ہو سکتا پھر آپ پھر میڈیا صحیح کہتا ہے آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں ہم فرینڈلی اقتدار ہیں یہ وہ ٹھیک کہتا ہے میڈیا جناب سپیکر کیونکہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے صحیح سمت میں گورنمنٹ کو ڈائریکشن دینی اور فارن پالیسی کے اوپر مہنگائی کے اوپر لا آئی اڈ آڈر کے اوپر اعتصاب کے اوپر لیکن کوئی نہیں کرے گا اس دن کرزوں کی معافی جناب سپیکر آپ بیٹھے تھے میں نے بات کی تھی جب خاجہ آصاب صاحب بھی بیٹھے تھے کرزوں کی معافی پہ کیوں نہیں یہ قرار داد لاتے ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ کریں جناب سپیکر پلاٹس میں کہتا ہوں ہر شہری کا حق ہے جب گورنمنٹ ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو اس کا گھر ہے اس کا حق ہے اس کو ایک مکان دے لیکن ڈی ایچ ای آوسن سوسائیٹی ہو آرمی کے پلاٹس ہو ججز کے پلاٹس ہو ان کی اوپر آپ خموش اور چھوٹے چھوٹے ملازمیں کے اوپر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جناب سپیکر میں آخر میں ایک شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو جا یا سنگ ہو جا شکریہ جی جی پرنس مویو دین صاحب جی